اچھا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیسکلی ایک ریویجن ہے سی پلس پلس کی اور یہ بہت ہی ہم آرام سے لے کر چلیں گے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو زیادہ بہتر سمجھ نہیں ہیں اور کافی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کافی حد تک سمجھا ان کے لیے میں نے یہاں پر کچھ نئی چیزیں ایڈ کی ہیں تاکہ ان کے بھی نالج میں ایڈ دی اینڈ کچھ نہ کچھ اضافہ ہو جائے تو یہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے اپنے لیے لکھے ہیں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے آپ کو کیا کیا سمجھانا ہے اور کیا کیا کروانا ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے بیسکلی ایک گیم بنائیں گے کمانڈ لائن گیم ہوگی اس کا انریل انجن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا ہمیں کمانڈ لائن گیم بنائیں گے اور اس گیم کے اوپر یہ ساری جو میں نے لسٹ لکھی ہویا اس کے اوپر باری باری امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے کہ اچھا یہ چیز گیم کے اندر کہاں پہ فٹ ہو رہی ہے یہ چیز کہاں پہ فٹ ہو رہی ہے اور اسی طرح سے ٹھیک ہے تو ہم نے ہمارے یہ ایک پہلی گیم بھی بن جائے گی اور ہمارا جو ایک سی پلس پلس ہے وہ بھی ریوائز ہو جائے گی اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو کلاس ہے ہوگی سیچڈے کو اس کے اندر پھر ہم انریل انجن کے ساتھ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کا خالی پروگرام ہے جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا ہم نے ایک فولڈر بنایا تھا اس فولڈر کے اندر ہم نے ایک فائل بنائی تھی main.cpp کی اور اس کے اندر ہم نے کمپائلر سیٹ اپ کیا تھا نیچے میرے پاس ٹرمینل اوپن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارا جو ڈیویلپر کمانڈ پرومٹ ہے وہ اوپن ہوا ہوگا ہے تو اب میں سے کوئی مجھے یہ بتا دے کہ آپ کو یہ کوڈ لکھا وہ ٹھیک نظر آ رہا ہے یا میں اس کا تھوڑا سا فونٹ بڑھا کروں ہاں جو موبائل پر دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ٹھیک نظر آ رہا ہے چلیں گوڈ ڈو گیا اچھا تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے اس سمپل کنسول ڈسپلینگ پروگرام اچھا ایک گیم کو پہلے ہم ڈسکس کر لیں ہم نے گیم کس طرح کی بنانی ہے گیم سمپل ایک ورڈ گیسنگ گیم ہوگی جس میں ہم کیا کریں گے ایک نمبر سوچ لیا کریں گے مطلب ہم نے ایک نمبر اپنے گیم میں فیڈ کیا ہوگا اور ہم یوزر کو کہیں گے گیس کرنے کے لئے ٹھیک ہے وہ نمبر ایک سپیسیفک لیندھ کا ہوگا سکس کا فائف کا یہ سیون کا اس طرح کی سپیسیفک اس کی لیندھ ہوگی اور یوزر کو ہم کہیں گے کہ وہ گیس کرے اب جب یوزر گیس کرے گا تو ہم اس کے گیس کیے ہوئے ورڈ کو اور جو ہم نے ورڈ رکھا ہوا ہے پیچھے اس کو کمپیر کر کے اس کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے جو ورڈ اینٹر کیا ہے اس میں سے کون کتنے لیٹرز ایسے ہیں جو کہ ہمارے والے جو آپ نے ورڈ گیس کرنا ہے اس میں بھی اگزیسٹ کرتے ہیں دو چیزیں ہم بتائیں گے کہ کتنے لیٹرز ایسے ہیں جو ٹھیک ہیں اور ٹھیک جگہ پر ہیں مطلب سکس ورڈ کا لیٹر ہے تو جو سیکنڈ والا لیٹر ہے وہ ٹھیک جگہ پر بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے اور ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کتنے لیٹرز ایسے ہیں جو ٹھیک ہیں لیکن ٹھیک جگہ پر نہیں ہے مطلب ایک لیٹر تھا بی جو کہ فورت پوزیشن پر پڑھا ہوا تھا لیکن وہ فورت پوزیشن پر نہیں ہونا چاہیے وہ فرس پوزیشن پر ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ لیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ٹھیک جگہ پر نہیں ہے ہم لیٹر نہیں بتائیں گے کہ کون سے لیٹر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہی گیم کو ہارڈ کرے گا گیم کے اندر تھوڑا سا چیلنج ڈالے گا یوزر کے لیے ٹھیک ہے تو ہم صرف یہ بتائیں گے کہ اس میں سے دو لیٹرز یا تین لیٹرز ایسے ہیں جو ٹھیک ہیں تین سے چار لیٹرز ایسے ہیں جو کہ ٹھیک ہیں لیکن ٹھیک جگہ پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ گیم ہے اس گیم کو ہم نے مائنڈ میں لے کے ہم نے یہ ساری چیزیں کور کرنی ہے سب سے پہلے میں ایک بیسک سینٹیکس لکھ لیتا ہوں ایک سی پلس پلس پروگرام کا یہ ہم نے ایک بیسک سینٹیکس لکھ لیا ایک سی پلس پلس پروگرام کا آپ میں سے وہ جنہوں نے پروگرامنگ پہلے کبھی نہیں کیا یا کوئی سی دوسری لینگویج سے آئے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا آڈ لگے گا کیونکہ جو سیمپل لینگویجز ہیں جس طرح پائتھن ہے اس میں آپ کو اتنی لائنز لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو بیسکلی ہو کیا رہا ہے آپ کا جو سی پلس پلس کا پروگرام ہے وہ ہمیشہ ایک نام ڈھونڈتا ہے آپ نے کیونکہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ کبھی بھی ایک فائل کے اندر نہیں رہتا ہے جیسے جیسے آپ کا پروگرام بڑھتا جاتا ہے وہ ملٹیپل فائل کے اندر لکھا جاتا ہے فیلحال ہم نے ایک ہی فائل بنائی ہوئی ہے main.cpp تو اس کے اندر ہمارا کوڈ لکھا ہوئا ہے لیکن جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے ہم اس کو ڈیفرنٹ فائل کے اندر رکھتے جائیں گے تو جتنی بھی فائل آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ کے پروگرام میں وہ ان سب میں سے آپ کا کمپائلر ایک ایسا لفظ ڈھونڈتا ہے main کی نام سے ٹھیک ہے یہ بیسکلی ایک فنکشن ہے فنکشن بیسکلی کیا ہوتا ہے فنکشن بیسکلی ایک نام ہوتا ہے کچھ لائنوں کا کچھ لائنز کو ہم ایک نام دے دیتے ہیں تاکہ ہم ان کو use کر سکیں ٹھیک ہے تو main ہم نے ایک نام دے دی ہے ہمارا کمپائلر جو ہے وہ بیسکلی main کو دیکھتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی فائلز ہیں اس میں سے main کس کے اوپر پڑھا ہے جہاں پر main پڑھا ہے اس کی curly brackets کے اندر جو statements ہم لکھتے ہیں جو statements ہم نے لکھی ہوتی ہیں ان curly brackets کے اندر ان کو run کرنا شروع کر دیتا ہے اس statement کے اندر میں نے یہ line لکھی ہے اس کا کیا مقصد ہے یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو کیا کرتا ہے ہمارا کمپائلر main دیکھتا ہے main کی curly brackets دیکھتا ہے اور اس کے اندر جو بھی ہم نے لکھا ہوتا ہے اس کو run کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جو باقی چیزیں ہیں hash include io stream using namespace std اور return zero اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک تعویز ہے جن کو آپ نے پیپر کے اوپر لکھ کے کسی پانی میں ڈال کے گھول کے پی لینا ہے اب بھی جو knowledge ہے ہمارے پاس c++ کا اس time پر وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم ان تین lines کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے ان تین lines کو سمجھ سکیں تو ہم اس کو آگے آگے جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے ہمیں آہستہ آہستہ جب knowledge ہمارا بڑھتا جائے گا تو میں آپ کو explain کرتا جاؤں گا کہ یہ line کیا کام کر رہی ہے یہ line کیا کام کر رہی ہے اور یہ line کیا کام کر رہی ہے فی الحال basically ہمارا ابھی تک کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے user کو کچھ display کروانا ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے تو اس کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں اس کے لئے ہم use کرتے ہیں cout ٹھیک ہے یہ ایک نام ہے جس طرح یہ مجھے نیچے intelligence بتا رہا ہے کہ cout اس کے آگے ہم لگاتے ہیں یہ arrows جو crocodile جس کو آپ کہتے ہیں crocodile یہ angular brackets آپ کہہ سکتے ہیں یہ دو angular brackets لگاتے ہیں اس کے آگے میں کچھ لکھ سکتا ہوں فر اگزامپل میں کوئی statement لکھ دیتا ہوں چونکہ ہم میں game بنا رہے ہیں تو میں لکھ دیتا ہوں welcome to our world guessing game ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا اور یہ چونکہ ایک statement ہے تو میں اس کے آگے end پہ یہ semi-colon لگاؤں گا ٹھیک ہو گیا تو یہ basically کیا کر رہا ہے یہ اس string کو پکڑتا ہے اور یہ arrow basically جو ہے نا وہ ایک ایک arrow کا کام کر رہے ہیں جو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس string کو اٹھائیں گے اور cout کو دے دیں گے اور cout کیا کرے گا cout اس پوری string کو اٹھائے گا اور اٹھا کے آپ کا جو terminal ہے اس کے اوپر جو ہے وہ display کروا دے گا اب یہ ہمارا جو program ہے یہ بالکل ایک basic program جو ہے وہ تیار ہو گیا جو کہ کچھ نہ کچھ screen کے اوپر display کروا رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو run کر کے دیکھوں تو میں لکھوں گا cl یعنی میرے compiler کا نام cl اور آگے میں اپنی file کا نام لکھوں گا main.cpp ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا کرے گا اس کو compile کرے گا compile کرنے کے بعد یہ جو آپ کے پاس warning آ رہی ہیں اس کو چھوڑ دیں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ warning جو ہے وہ کیوں دے رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جب یہ compile ہو جائے گی تو آپ کے پاس یہ دو تین extra files جو ہیں وہ آپ کے folder میں generate ہو جائیں گی ان کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ جو آپ کے پاس main.exe کی file ہے یہ آپ کی executable file بن گیا ہے executable file سے مراد کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا program compile ہو گیا جس کو آپ run کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے basically اس کا نام لکھیں گے simply main تو یہ آپ کو آپ کا جو statement ہے وہ آپ کی print ہو گیا ہے تو یہ simple line یہ کام کرتی ہے ایک line اٹھاتی ہے اور اس کو cout کو دے دیتی ہے اور cout کیا کرتا ہے basically جا کے اس کو terminal کے اوپر show کروا دو اچھا ہمارا پہلا یہ جو part ہے یہ cover ہو گیا ہم نے ایک simple program بنا لیا جو کہ کیا کرتا ہے display کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آگے discuss کرتا ہوں کہ یہ hash include کیا چیز ہے ہم نے یہاں پر ایک cout use کیا یہ کیا چیز تھی ہمیں نہیں پتا basically ہم سے پہلے جو programmers گزرے ہیں یا جنہوں نے c++ کی language کے اوپر کام کیا ہے انہوں نے پہلے سے code لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر screen پہ کچھ display کروانا ہو تو کیسے display کرواتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ سب کچھ انہوں نے ایک file کے اندر لکھ دیا اب انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے انہوں نے آپ کو یہ جو screen کے اوپر display کرانے والا سارا program تھا وہ لکھ دیا آپ کے پاس ٹھیک ہے code لکھ دیا آپ نے صرف اس code کو use کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ بیٹھیں اور ہفتہ لگا کے پہلے صرف screen پہ display کروانے کا code لکھیں اور پھر screen پہ کچھ نہ کچھ display کروانے تو basically کیا ہوا انہوں نے پہلے سے ہی code لکھ کر دے دیا ہے وہ code ہم include کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے کہا کہ آپ کے پاس ایک file ہے iostream input output stream یہ file جو ہے یہ پہلے سے c++ کا جب آپ کمپائلر انسٹال کرتے ہیں تو یہ code اس کے ساتھ آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو access دیتا ہے cout کا cout ایک چیز ہے جو پہلے سے لکھی جا چکی ہے جو کہ آپ کو print کروانے میں helpful ثابت ہوتی ہے تو یہ آپ کو access دیتا ہے cout کا ٹھیک ہے یہ cout آپ اس کے اندر آپ جب یہ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ cout کو use کر کے اپنا program جو ہے اس کی جو بھی اپنے output وغیرہ ہے وہ آپ display کروا سکتے ہیں اگر میں اس کو comment کر دوں گا تو ہم cout کو نہیں use کر پائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا hash include کا مقصد ٹھیک ہے hash include basically کیا کرتا ہے اس کو آپ جو بھی file کا نام دیتے ہیں اس کے اندر جتنا بھی code پڑا ہوتا ہے وہاں سے copy کر کے یہاں پر paste کر دیتا ہے ٹھیک ہے جب compile ہو رہا ہوتا ہے تو اس file پہ جاتا ہے اس کا سارا code copy کرتا ہے اور یہاں پر paste کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ basically یہ کام کرتا ہے تو ہماری دو چیزیں cover ہوگیں hash include کیا کرتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے اگلی چیز ہے name spaces name spaces کیا ہوتی ہیں اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سے پہلے بہت سے developers گزرے ہیں جنہوں نے c++ کے اوپر اور اس طرح کی languages کے اوپر کام کیا ہے اور اس کے اندر code لکھا ہے اب ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو نام استعمال کیے ہوں وہ ہم بھی نام استعمال کر لیں for example میں ایک variable بناتا ہوں variable basically کسی چیز کو store کرنے کے لئے ہوتا ہے کسی data کو store کرنے کے لئے ہوتا ہے for example میں ایک variable بناتا ہوں int cout ٹھیک ہے اب let's suppose مجھے نہیں پتا تھا کہ cout پہلے کوئی programmer گزرے اس نے لکھ لیا ہوا اس نے یہ نام استعمال کر لیا جب میں اس طرح کا کوئی variable بناوں گا تو مجھے error آنا شروع ہو جائے گا وہ کہے گا کہ cout جو ہے وہ یہاں پر بھی declare ہے اس cout کا مطلب کچھ ہو رہا ہے اس cout کا مطلب کچھ ہو رہا ہے یہ ایک number store کرتا ہے اور یہ cout جو ہے یہ سکرین کے اوپر ڈسپلی کرواتا ہے تو نام کے اندر clash نہ آئے ہمارے پروگرام کے ناموں کے اندر اور جو ہم دوسرے پروگرامرز کا پروگرام کوڈ یوز کریں گے اس کے اندر ناموں کا clash نہ آئے اس کے لئے ہم یہ چیز یوز کرتے ہیں using namespace std std stands for standard یعنی کہ آپ کا جتنا بھی standard code ہے جو c++ کے اندر لکھا جا چکا ہے وہ سارا کچھ انہوں نے std کے اندر لکھ دیا ہے اگر میں اس line کو comment کروں ٹھیک ہے اور میں اس کو بھی ہٹا دوں تو اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ cout کیا چیز ہے ٹھیک ہے یہ وہ کہہ رہا ہے identify cout is undefined ٹھیک ہے اس کو cout کا نہیں پتا ہے کیونکہ اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ cout وہ اس کے اندر جو چیزیں declare ہوئی ہیں اس کے اندر جو code لکھا ہے وہ اس کو نہیں ڈھونڈا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ آپ کی کچھ بنائیوی چیز ہے جس کو آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جب میں نے یہ line لکھی تھی تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر میں یہاں پر کوئی ایسا نام use کروں جو کہ پہلے سے code میں لکھا جا چکا ہے تو آپ نے اس code والا جو نام ہے اس کی جو بھی code ہے اس کو use کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آپ اس کو اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں std colon colon ٹھیک ہے تو آپ کے پاس error ختم ہو گیا یہ بھی basically ایک طریقہ ہے بتانے کا جس میں آپ کہہ رہے ہو کہ میں cout کو use کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ std namespace کے اندر ہے یعنی کہ جو std namespace کے اندر لکھا جا چکا ہے cout نام کا variable یا جو بھی چیز ہے object ہے ہم میں اس کو use کرنا چاہ رہا ہوں میں اپنا کوئی cout نہیں بنانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس چیز کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اپنے code کو چھوٹا رکھنے کے لئے اس کو uncomment کر دیتے ہیں اور اس چیز کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ ہمیں بار بار اس کو cout کے ساتھ attach نہ کرنا پڑے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے یہ تین چیزیں cover کر لی ہیں اب جو next کام ہے وہ ہے getting players input اب ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارا user ہے ہم اس سے کوئی نہ کوئی input لے سکے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایک اور cout کچھ display کرواتے ہیں screen کے اوپر enter enter your guess user جو guess کرنا چاہ رہے ہیں ہم وہ یہاں پر print کرواتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب میں نے یہ لکھ لیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں کسی چیز کے اندر جو بھی user enter کرے وہ میں ایک variable کے اندر ایک number کے اندر ایک string کے اندر store کروا لوں ٹھیک ہو گیا میں یہاں سے user سے input لینا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں basically پہلے ایک variable بنا لیتا ہوں variable basically ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ data store کر سکتے ہیں تو میں لکھوں گا string اور پھر میں لکھتا ہوں guess جو user enter کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہ میں نے guess لکھ دیا اس کے لیے یہ جس string ہے اگر آپ اس کا code use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اوپر ایک library include کرنی پڑے گی library یعنی کہ جو پہلے سے code لکھا جا چکا ہے اس کو include کرنا پڑے گا hash include string ٹھیک ہوگا یہ python کے اندر جس طرح import کام کرتے ہیں یہ basically وہی چیز ہیں تو ہم نے ایک لکھ دیا string guess اس کے اندر ہم user کا guess store کروائیں گے ٹھیک ہوگا string basically hold کر سکتے ہیں جس طرح یہ ایک پوری ایک string ہے یعنی ایک statement ہے کچھ words کو مل کر جس کو بنایا گیا ہے یہ وہ ہے ٹھیک ہوگا ہم user سے وہ guess لینا چاہ رہے ہیں guess لینے کے لیے ہم use کرتے ہیں c in یہ c in کہا سے آیا ہے یہ c in بھی input output stream سے آیا ہے یہ ہمیں input اور output دونوں کی capability دیتی ہے تو c in ٹھیک ہے اور یہاں پر جو arrows ہیں وہ الٹے ہو جائیں گے c out کے اندر ہم نے arrows جو ہیں وہ left side کی طرف point کیے تھے یہاں پر ہم arrows right side کی طرف point کریں گے ٹھیک ہوگا c in guess تو یہ بسیکلی بتا رہا ہے کہ c in سے data لو اور guess میں رکھوا دو یہاں پر ہم کیا کر رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ چیز ہے اور یہ c out کو دے دو اور c out جا کے اس کو ڈسپلی کروا آتا تھا اب ہم نے c in سے data لینا ہے c in کیا کرے گا آپ کا جو user ہے اسے data لے گا ٹھیک ہے c in سے پھر ہم data لے کے اس کو guess جو variable ہے اس کے اندر رکھوا دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس آ گیا guess اب ہم کیا کرتے ہیں جو guess user نے ہمیں دیا ہے ہم اسی کو واپس user کو ڈسپلی کروا دیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ user نے کیا چیز ڈسپلی کروا ہی دیا تو میں آگے دوبارہ سے c out کی line لکھتا ہوں c out آگے یہ والی brackets اور میں آگے لکھتا ہوں you entered ٹھیک ہے space دیکھیں یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ data c out کو دینا ہے تو آپ یہی brackets آگے بھی use کر سکتے ہیں تو میں لکھ سکتا ہوں یہ اور پھر میں آگے لکھ سکتا ہوں guess یہ basically کیا کرے گا یہ کہے گا کہ یہ دونوں چیزیں اٹھا کے c out کو دے دو guess کے اندر جو user ہمیں data enter کرے گا یا guess enter کرے گا وہ آ جائے گا اور وہ ہم c out کو دے دیں گے c out اس کو واپس display کروا دے گا ٹھیک ہو گیا اس کو میں compile کرتا ہوں پہلے save کر لیں یہ جو یہ اوپر circle سا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی file save نہیں ہوئی بھی ہے جیسے ہی یہ file save ہو جائے گی تو یہ circle سے cross کے اندر convert ہو جائے گا جس طرح یہاں پر cross ہو گیا ہے اگر میں اس file کے اوپر جاتا ہوں اور اس کو control s press کر کے save کرتا ہوں یہاں پر بھی cross آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب ہے file save ہو گیا آپ نے پہلے file save کرنی ہے پھر اس کو compile کرنا ہے ورنہ آپ کا compiler جو آپ نے پچھلی دفعہ جو file save کی تھی اسی کو compile کر کے run کرتا رہے گا تو میں یہاں پر آتا ہوں لکھتا ہوں cl اور main.cpp ٹھیک ہو گیا اس کو میں compile کرتا ہوں compile جیسے ہی ہو گیا اب میں اس کو run کرتا ہوں main.exe لکھ دیں یا اس کے علاوہ بغیر بھی کچھ لکھ دیں گے تو چل جائے گا ٹھیک ہے enter لکھا تو اب کیا ہوا اب اس نے پہلے line print کی welcome welcome to our word guessing game اور اس کے بعد اس نے کوئی space نہیں دی اور directly see out کروا دیا enter your guess تو وہ game کے آگئی آگیا enter your guess اور اس کے بعد وہ wait کر رہے ہیں wait کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کچھ enter کریں اور وہ پھر اس چیز کو print کروا ہے تو میں یہاں پر کوئی چیز enter کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا اس کے بعد display کروا دیا کہ آپ نے جو guess enter کیا تھا وہ یہ تھا ٹھیک ہو گیا اب اس کو space دیکھیں next line میں کیوں کس طرح سے لے کے جانا ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم اس line کے بعد اس چیز کو display کروانے کے بعد welcome to our word guessing game ہم اس کو next line کے اوپر لے کر جانا جا رہے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے اندر اس طرح سے لکھ دیں end l end l یعنی end line ٹھیک ہے تو یہ کیا کرے گا see out کو بتائے گا کہ آپ نے پہلے یہ print کروانا ہے یہ print کروانے کے بعد آپ نے end line کر دینی ہے ٹھیک ہو گیا یا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر کیا کریں ایک الٹا سلیش ڈالیں back سلیش جس کو کہتے ہیں ایک تو سمپل سلیش ہوتا ہے یہ والا اس کی بجائے یہ والا سلیش ڈالیں اور end لکھ دیں ٹھیک ہے تو اس جو یہ جو الٹا بیک سلیش ہے یہ کمپائلر کو بتاتا ہے کہ آگے جو ورڈ آ رہا ہے وہ آپ کے لئے ایک command ہے اس کو آپ نے as it is screen کے اوپر ڈسپلی نہیں کروانا یہ آپ کے لئے basically ایک command ہے تو یہ end جو ہے یہ stand کرتا ہے new line کے لئے تو back سلیش end کا مطلب ہوا کہ اس پورے کو یہ پورا کمپائلر کو بتاتا ہے کہ آپ نے اس لائن کے بعد ایک new line چھوڑنی ہے ایک next line کے اوپر چلے جانا ہے ٹھیک ہو گیا اس کو اگر ہم کمپائل کریں گے تو یہ کیا کرے گا اس کو اب next line کے اوپر شو کروائے گا ٹھیک ہو گیا ایک منٹ اس کو دیکھیں میں نے بھی save نہیں کیا ہوا تھا تو اس نے same وہ ہی output مجھے display کروا دیا welcome to our word guessing game اور اس کے بعد اس نے line نہیں چھوڑیا تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ پہلے file کو save کر لیں اور اس کے بعد اپنے program کو کمپائل کریں کمپائل کر لیا اور اس کو میں run کرتا ہوں تو اب دیکھیں اس نے پہلے مجھے display کروایا welcome to our word guessing game اور پھر وہ اس نے کیا کیا enter your guess مطلب پھر وہ guess کا wait کرنا شروع ہو گیا تو میں یہاں پر کوئی بھی اور guess لکھتا ہوں تو وہ مجھے وہ چیز return کروا دے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ display کس طرح سے کرواتے ہیں input کیسے لیتے ہیں اور input کو واپس display کس طرح ně